گنتی بائیسوہ باب پھر بنی اسرائیل نے کوچھ کیا اور دریائے یردن کے پار معاب کے میدانوں میں یرہو کے مقابل خیمیں کھڑے کیے اور جو کچھ بنی اسرائیل نے اموریوں کے ساتھ کیا تھا وہ سب بلک بن سفور نے دیکھا تھا اسی لیے معابیوں کو ان لوگوں سے بڑا خوف آیا کیونکہ یہ بہت سے تھے غرض معابی بنی اسرائیل کے سبب سے پریشان ہوئے سو معابیوں نے مدیانی بزرگوں سے کہا کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اسے یہ امبوا ایسا چٹ کر جائے گا جیسے بیل میدان کی گھاس کو چٹ کر جاتا ہے اس وقت بلک بن سفور معابیوں کا بادشاہ تھا سو اس نے بور کے بیٹے بلام کے پاس فطور کو جو بڑے دریا کے کنارے اس کی قوم کے لوگوں کا ملک تھا کاسد روانہ کیے کہ اسے بلا لائیں اور یہ کہلا بھیجا دیکھ ایک قوم مصر سے نکل کر آئی ہے ان سے زمین کی سطحہ چھپ گئی ہے اب وہ میرے مقابل ہی آ کر جم گئے ہیں سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے اور جس پر تو لانت کرتا ہے وہ ملاؤن ہوتا ہے سو معاب کے بزرگ اور مدیان کے بزرگ فال کھولنے کا انعام ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بلام کے پاس پہنچے اور بل کا پیغام اسے دیا اس نے ان سے کہا کہ آج رات تم یہیں ٹھہرو اور جو کچھ خداوند مجھ سے کہے گا اس کے مطابق میں تم کو جواب دوں گا چنانچہ معاب کے عمرہ بلام کے ساتھ تھہر گئے اور خدا نے بلام کے پاس آ کر کہا تیرے ہاں یہ کون آدمی ہیں بلام نے خدا سے کہا کہ معاب کے بادشاہ بلک بن سفور نے میرے پاس کہلا بھیجا ہے کہ جو قوم مصر سے نکل کر آئی ہے اس سے زمین کی سطحہ چھپ گئی ہے سو تو اب آ کر میری خاطر ان پر لانت کر پھر ممکن ہے کہ میں ان سے لڑ سکوں اور ان کو نکال دوں خدا نے بلام سے کہا تو ان کے ساتھ مت جانا تو ان لوگوں پر لانت نہ کرنا اس لیے کہ وہ مبارک ہیں بلام نے صبح کو اٹھ کر بلک کے عمرہ سے کہا تم اپنے ملک کو لوٹ جاؤ کیونکہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا اور معاب کے عمرہ چلے گئے اور جا کر بلک سے کہا کہ بلام ہمارے ساتھ آنے سے انکار کرتا ہے تب دوسری دفعہ بلک نے اور عمرہ کو بھیجا جو پہلوں سے بھڑ کر معزز اور شمار میں بھی زیادہ تھے انہوں نے بلام کے پاس جا کر اس سے کہا بلک بن سفور نے یوں کہا ہے کہ میرے پاس آنے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو کیونکہ میں نہائیت آلی منصب پر تجھے ممتاز کروں گا اور جو کچھ تُو مجھ سے کہے گا میں وہ ہی کروں گا سو تُو آ جا اور میری خاطر ان لوگوں پر لانت کر بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے تو بھی میں خدابند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا کہ اسے گھٹا کر یا بھڑا کر مانوں سو اب تم بھی آج رات یہیں ٹھہرو تاکہ میں دیکھوں کہ خدابند مجھ سے اور کیا کہتا ہے اور خدا نے رات کو بلام کے پاس آ کر اس سے کہا اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہوئے ہیں تو تُو اٹھ کر ان کے ساتھ جا مگر جو بات میں تجھ سے کہوں اسی پر عمل کرنا سو بلام سب کو اٹھا اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر معاپ کے عمرہ کے ہمرا چلا اور اس کے جانے کے سبب سے خدا کا غضب بھڑکا اور خداون کا پریشتہ اس سے مضاحمت کرنے کے لیے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا وہ تو اپنی گدھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو ملازم تھے اور اس گدھی نے خداون کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے تب گدھی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور کھیت میں چلی گئی سو بلام نے گدھی کو مارا تاکہ اسے راستہ پر لے آئے تب خداون کا فرشتہ ایک نیچی راہ میں جا کھڑا ہوا جو تاکستانوں کے بیچ میں سے ہو کر نکلتی تھی اور اس کی دونوں طرف دیواریں تھیں گدھی خداون کے فرشتے کو دیکھ کر دیوار سے جا لگی اور بلام کا پاؤں دیوار سے پچا دیا سو اس نے پھر اسے مارا تب خداون کا فرشتہ آگے بھڑ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں داہنی یا بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی پھر جو گدھی نے خداون کے فرشتہ کو دیکھا تو بلام کو لیے ہوئے بیٹھ گئی پھر تو بلام جھلا اٹھا اور اس نے گدھی کو اپنی لاتھی سے مارا تب خداون نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے کہ تُو نے مجھے تین بار مارا بلام نے گدھی سے کہا اس لیے کہ تُو نے مجھے چڑھایا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا گدھی نے بلام سے کہا کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تُو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی اس نے کہا نہیں تب خداون نے بلام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداون کے فرشتہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے راستہ روکے کھڑا ہے تو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اونڈھا ہو گیا خداون کے فرشتہ نے اسے کہا کہ تُو نے اپنی گدھی کو تین بار کیوں مارا دیکھ میں تجھ سے مضاحمت کرنے کو آیا ہوں اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑی ہے اور گدھی نے مجھ کو دیکھا اور وہ تین بار میرے سامنے سے مڑ گئی اگر وہ میرے سامنے سے نہ ہٹتی تو میں ضرور تجھ کو مار ہی ڈالتا اور اس کو جیتی چھوڑ دیتا بلام نے خداون کے فرشتہ سے کہا مجھ سے خطا ہوئی کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تُو میرا راستہ روکے کھڑا ہے سو اگر اب تجھے برا لگتا ہے تو میں لوٹ جاتا ہوں خداون کے فرشتہ نے بلام سے کہا تُو ان آدمیوں کے ساتھ چلا ہی جا لیکن فقط وہی بات کہنا جو میں تجھ سے کہوں سو بلام بلک کے عمرہ کے ساتھ گیا جب بلک نے سنا کہ بلام آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے معاب کے اس شہر تک گیا جو ارنون کی سرحد پر اس کی حدود کے انتہائی حصہ میں واقع تھا تب بلک نے بلام سے کہا کیا میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے نہیں بلوا بھیجا تھا پھر تُو میرے پاس کیوں نہ چلا آیا کیا میں اس قابل نہیں کہ تجھے آلی منصب پر ممتاز کروں بلام نے بلک کو جواب دیا دیکھ میں تیرے پاس آ تو گیا ہوں پر کیا میری اتنی مجال ہے کہ میں کچھ بولوں جو بات خدا میرے موں میں ڈالے گا وہی میں کہوں گا اور بلام بلک کے ساتھ ساتھ چلا اور وہ کریت کے حصات میں پہنچے بلک نے بیل اور بھیڑوں کی قربانی گزرانی اور بلام اور ان عمرہ کے پاس جو اس کے ساتھ تھے قربانی کا گوشت بھیجا دوسرے دن سب کو بلک بلام کو ساتھ لے کر اسے بال کے بلند مقاموں پر لے گیا وہاں سے اس نے دور دور کے اسرائیلیوں کو دیکھا